بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا آج میں آپ کے لئے کچھ ایسی زبردست ٹپس اینڈ ٹرکس لے کر آئی ہوں جو آپ کے بہت سارے پیسوں کو بھی بچائے گی اور آپ کے بہت سارے مسئلوں کو بھی حل کریں گی جیسے کہ پرانے جوتوں کو نیا جیسا بنانا آنکھوں کو خوبصورت بنانا سیاہ ہلکوں اور جھوریوں کو ختم کرنا ہوتوں کو گلا بھی بنانا وغیرہ اور بہت سی یوسفل ٹپس ہیں جو کہ آپ کے زندگی بھر کام آئیں گی اور یہ ساری کے سارے ٹپس ویسلین سے ہی ریلیٹڈ ہیں اور اتنی یوسفل ٹپس آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اور آپ یہ ٹپس دیکھنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش یہ ٹپس پہلے معلوم ہوتی ابھی سردی کا موسم ہے تو آپ کے گھر میں یہ ہوگی ہی ضروری نہیں کہ آپ ویسلین ہی لیں اگر آپ کے گھر میں پیٹرولیم جیلی ہو تو آپ اسے بھی یوس کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اس سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے اور پیسو کو بھی بچائیں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ ویڈیو یوسفل ہے تو لائک ضرور کیجئے گا تاکہ میری ہوسلا بزائی ہو جائے اور میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی یوسفل ویڈیوز بناتی رہو اچھا تو پہلے ٹپ آنکھوں کو خوبصورت بنانے سے ریلیٹڈ ہے اگر آپ کی آنکھوں کے گھٹ سیاہ ہلکے ہو گئے ہیں یا آپ کی آنکھوں کے اطراف میں جھریان ہونے لگی ہیں تو آپ اس ویسلین کی مدد سے انہیں دور کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی ویسلین کسی بھی پیالی میں نکال لیں اب آپ نے اس میں تھوڑا سا ایلوویرہ جیل ڈالنا ہے اب اسے خوب مکس کریں اور پھر اپنی آنکھوں کے گھٹ لگا کر سو جائیں کچھ ہی دن میں سیاہ ہلکے اور جھریان ختم ہو جائیں گی اچھا جو لوگ پرفیومز کا استعمال کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پرفیومز کی خوشبوز زیادہ دیر تک برقرار رہے تو وہ پرفیوم لگانے سے پہلے تھوڑی سی ویسلین کالا کے اندر کی جانب لگا دیں اور پھر تھوڑا سا پرفیوم چھڑک دیں تو خوشبوز زیادہ دیر تک قائم رہے گی اور لیڈیز اپنے ڈپٹے کے کنارے پر ویسلین لگا کر خوشبو کو لمبے عرصے تک قائم رکھ سکتی ہیں اچھا آپ ویسلین سے اپنے پرانے سینڈلز چپل یا جھوتے وغیرہ بھی نئے جیسے بنا سکتے ہیں وہ شوز یا چپل وغیرہ جنہیں آپ پھیکنے کا سوچ رہے ہو وہ بھی اس آسان سی ٹرک سے چمک جائیں گے اور یہ ٹپ آپ کے اس وقت بھی کام آئیں گی جب آپ کے پاس شو پالش ختم ہو گئی ہو تو پہلے تو براؤن رنگ کے سینڈلز وغیرہ کو چمکانے کی ٹپ بتاتی ہوں تھوڑی سی ویسلین کو کسی بھی پیالی میں نکال لیں بس تھوڑی سی ہی ویسلین کافی ہوگی اب آپ نے لینا ہے کافی پورڈر کافی پورڈر بھی آپ تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے اور پھر اسے اچھی طرح مکس کریں گے پہلے تھوڑا سا کارٹن برڈ سے ہلا لیں اور اس کے بعد کسی بھی چھوٹے چمت سے دبا دبا کر مکس کر لیں تاکہ کافی اچھی طرح سے ویسلین میں مکس ہو جائے اور خوبصورت سے براؤن رنگ آ جائے یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب آپ نے اسے کسی بھی کپڑے پر لگانا ہے اور پھر سینڈل پر آہستہ آہستہ رگڑنا ہے جیسے جیسے آپ اسے رگڑ دے جائیں گے سینڈل میں چمک بھی آتی جائے گی اور جو اسکریچز ہیں وہ بھی ختم ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں سینڈل نیا جیسا ہوتا جا رہا ہے اب آپ اسی طرح تلوے کی سائٹوں پر بھی اسے لگا کر رگڑیں تاکہ وہ بھی چمک جائیں تو آپ خود بتائیں ہو گیا نا پرانا سینڈل بھی نیا جیسا اب تو ایک لائک بنتا ہی ہے اچھا اب آپ کو بلیک رنگ کے چپل وغیرہ کو بھی نیا جیسا بنانا سکھاتی ہوں اور یہ ٹپ بچوں کے اسکول شوز کے لیے بھی بیسٹ ہے کیونکہ شو پولش بہت مہنگی ملتی ہے لیکن یہ جو ٹپ میں آپ کو بتا رہی ہوں اس پر آپ کے پیسے بھی بہت کم خرچ ہوں گے اور جھوٹے بھی نئے جیسے چمکیں گے تو آپ نے ویسلین کو تھوڑا سا کسی بھی پیالی میں نکال لینا ہے اب ویسلین میں آپ نے ڈالنی ہے نیل کپڑے دھونے کے لیے جو بھی نیل آپ کے گھر میں ہو آپ وہ لے سکتے ہیں بس دو سے تین کترے آپ اس کے ڈالیں گے اب آپ نے اسے اچھی طرح مکس کرنا ہے جیسے جیسے آپ اسے مکس کریں گے ویسلین نیلے رنگ کی ہوتی جائے گی اب آپ نے پہلے تو اسے تھوڑا تھوڑے فاصلے سے چپل پر لگا لینا ہے اب آپ نے کسی بھی فالدو کپڑے سے اسے رگڑنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چپل میں کتنی زیادہ شائننگ آتی جا رہی ہے اسی طرح آپ پوری چپل پر اسی کپڑے کو پھیڑ لیں تو چپل یا شیوز نیجے سے چمکیں گے یہ دیکھیں کتنی زیادہ چمک آ گئی ہے کہیں سے یہ پرانے نہیں لگ رہے اچھا اسے لگانے کے بعد اچھی طرح سوکھا کپڑا ضرور لگائیے گا تاکہ کپڑوں پر داگ نہ لگے اچھا اگر آپ اپنے ہونٹوں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ویسلین میں معمولی سا نمک ڈال کر ہونٹوں پر لگائیں تو ہونٹ نرموملائن اور گلا بھی ہو جائیں گے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئی بروز ہائی لائٹ رہیں اور واضح نظر آئیں تو آپ اپنی بھووں پر معمولی سی ویسلین لگا لیں اس سے آپ کی بھویں خوبصورت اور گہری دکھائے دیں گی تو یہ تھی ویسلین کی کچھ ٹپس اور ٹرکس اگر پسند آئیں ہیں تو لائک شیئر سبسکرائب اور کمنٹ کرنا پلکل نہ بھولیں اللہ حافظ